قوم نے دیکھا کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے حوالے سے جو معاملات تھے اور جو خدشات کا اظہار کیا جا رہا تھا اس کے بعد یہ معاملہ جو ہے ہائی کورٹ کے سامنے رکھا گیا اور لاہور ہائی کورٹ کی ڈائریکشنز کے مطابق اس سیلیکشن کو فری اینڈ فیر اور ٹرانسپیرنٹ اور سموتھ انشور کرنے کے لیے اس کی جو سارا پرسیجر ہے ڈپٹی سپیکر کو آئی زی کو لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے اس پہ ہدایات دیدیں کیونکہ یہ ایکسٹر آرڈری سرکمسٹانسز ہیں اور آپ کے سامنے وہ کہتے ہیں نا کہ جمہوریت تجھے بدناب کیا تیرے اپنی دعوے داروں نے کل جس طریقے سے جو ہنگامہ ارائی اور تشدد ہوا ہے موزز ارکان پارلیمنٹ کے اوپر پنجاب اسیمبلی کے اندر میں سمجھتا ہوں وہ انتہائی شرمناک اور افسوسناک ہے جس کی جتنی بھی مضامت کی جائے کم ہے کیونکہ ایک جماعت جس کی اپنی تاریخ رہی ہے جنہوں نے اداروں پہ بقاعدہ حملے کرتے رہے عدالتوں پہ حملے کرتے رہے انہی دیٹروں کے چیلوں نے دو دن پہلے افواج پاکستان کے ایک افسر پہ کس طرح سے گھنڈا گر دی ہے بدماشی کی وہ بھی آپ نے دیکھا میڈیا نے خود دکھایا اب دو دن بعد پارلیمنٹ کے اندر جس طرح سے ارکان پارلیمنٹ کے اوپر ریاستی طاقت کا استعمال کیا گیا اس کی سخت مضامت کی جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ جو ذمہ دران ہیں ان کو بھی یہ چیز دیکھنی سائی ہے کہ یہ بہاملات کس طرف جا رہے ہیں یعنی کن لوگوں کے ہاتھوں میں یہ اقتدار ہی گیا جا رہا ہے پارلیمنٹ کا تقدس اور آئین اور قانون کی بالا دستی کی پاسداری اور اسے قائم رکھنا اسیمبلی کے مہمبران ارکان پارلیمنٹ کی ذمہ داری اور فرض ہے کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ادارے کی کریٹیبلیٹی کا انحصار اور ذمہ داری جو ہے اس میں موجود ذمہ داران کے اوپر ہوتا ہے ادارےوں میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں اداروں کی ساکھ اور عزت و وقار کے محافظ ہیں اگر وہ انڈویزلز بیٹھ کے یا چند اسخاص بیٹھ کے یہ سارا بیٹھ کے خاموشی سے یہ تماشاں دیکھتے رہیں گے کہ آئین اور قانون کی کس طرح سے دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں کس طرح سے گنڈا غردی کر کے لوگوں کو حراسہ کیا جا رہا ہے جس طرح سے کل الیکشن ہوا ہے میں خود ایک پلٹیکل ورکر ہوں میں نے خود الیکشن لانے ہیں آپ لوگوں نے کتنی دفعہ قابل کی ہیں یہ انتہائی یہ غلط پریسیڈنٹ سیٹ ہونے جا رہا ہے کہ کوئی بھی شخص الیکشن والے دن پولنگ بے کے اوپر پولنگ سٹیشن کے اوپر ریاستی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے گنڈا گردی کے ذریعے اپنے مخالفوں کو مار پیٹ کے بھگا دے بھاگنے پہ مجبور کر دے اور پھر کہے گے جناب میں تو الیکشن دونس داندھی سے اس طرح کے اگر اس طرح کے الیکشن ہم نے کروانے لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر واقعی نیا حمزہ شہباس کے پاس اتنی تعداد ارکان اسیمبلی کی اتنے حمایتی ووٹ موجود تھے تو اس طرح سے جو ہے الیکشن کانٹروورشل نہیں بنانے کی ضرورت تھی بلکہ جس کے پاس اکثریت ہوتی اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ تعمل تدبر سے جو ہے کام لے لیکن یہاں پہ آپ نے دیکھا اور مجھے یہ پورا یہ یقین ہوتا جا رہا ہے کہ جو وہ حقائق اور شوایط میرے سامنے رکھے گئے ہیں کیونکہ بہت عرصے سے آپ لوگ بھی اس چیز بھی نشاندہ ہی کر رہے تھے کہ نون میں سے شین نکالنے کی کوشش کی جاری ہے اور وہ ہوئی ہوئی اور کل جس طرح سے اس حمزہ شہباس کے پاس اگر واقعی موجود تھے تو یہ کس نے سادش کی کس نے اگر واقعی ان کے پاس اکثریت تھی تو جس انداز سے یہ کنڈکٹ کیا گئی ہے تو کوٹلی کانٹروورشل ہو گیا الیکشن اور آپ سب جانتے ہیں یہیں اس قبرے میں میں نے آپ سب کے سامنے آئین پاکستان کے تحت میں نے ایک حلف نامل یا حلف لی اپتھایا تھا کہ میں آئین اور قانون کی پاسداری کے لیے یہاں پہ اپنی ذمہ داری نبھاؤں گا آپ کے سامنے کل جو آپ نے میڈیا میں ساری چیزیں دکھائیں تو میں نے سیکرٹری سیملی سے ساری رپورٹ کنگوئی آج مجھے اس کی رپورٹ موجود مجھے محصول ہوئی ہے اور میں نے اپنے کہا صاحب سے آپ سب کے ساتھ اس رپورٹ کی کاپی ہم آپ کے ساتھ سیر کر رہے ہیں جو سیکرٹری سیملی نے ہمیں بھیجی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہائی کوٹ لاہور ہائی کوٹ کا جو فیصلہ جس کے تحت یہ الیکشن کروایا گیا اس کی کاپی بھی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں آپ خود پڑھیں خود دیکھیں کہ کیا یہ الیکشن لاہور ہائی کوٹ کی ہدایات کے مطابق یہ کنڈک کیا گیا کیا اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ باقی یہ فری اینڈ فیر اور ہائی کوٹ کی ہدایات اور احکامات کے مطابق کی کنڈک کیا گیا آپ لوگ خود پڑھیں جائے اس میں بڑا کلیرلی لکھا گیا کہ اس کو سموثلی چلایا جائے پولیس کی جو فورس ہے اس کا کام ہے کہ اس کو سموثلی الیکشن پروسس کو چھوڑ کریں لیکن جو فوٹیجز موجود ہیں اینٹی رائٹس والوں کی پولیس کو ڈالفن والوں کو الیٹ کے کمانڈوز کو ارکار نے پارلیمنٹ کے اوپر جس طریقے سے دھاوہ بولا گیا اس کی مثال کہیں ہی ملتی لہٰذا میں مجھے کل اطلاع دی گئی میرے آفس کو دیپٹی سپیکر نے کہا اطلاع دی گئی تھی انہوں نے جو کہ خود ایک لوٹے ثابت ہوئے ایک زماعت نے ان کو ان پہ اعتماد کرتے ہوئے ووٹ دیتے ہوئے ان کو اس ڈیپٹی سپیکر کے عوضے پہ بٹھایا ایک تو وہ خود لوٹے ہوئے اوپر سے اس جماعت کے ساتھ جو جو ان کو جس جس انداز سے ایک نون پارٹیسن کے طور پر ایک پریزائیڈ کرنا چاہیے تھا وہ کردار بالکل نون پارٹیسن نہیں رہا وہ پارٹی بنے اس کے اندر از اپریزائیڈنگ آفسر انہوں نے پولیس کے زور بلا کر سفید کپڑ میں گھنڈوں کو بلا کر پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر ارکان پارلیمنٹ کے اوپر یہ سارا گھنڈا گردی کی گئی اور چودی پرویز علیہ صاحب جو ایک سیریئر پولٹیشن ہیں اور انہوں نے ساری زنگی بڑی وضع داری کے ساتھ اور خصوصاً میں نے پچھلے چار سال دیکھا بڑی وضع داری کے ساتھ بڑے بلا اتیاز انہوں نے پارلیمنٹ کے جو ہاؤس کو چلایا ہے اور ان کے اوپر جو آرام سے بے زرد بزرگ آدمی تھے بزرگ سینئر پولیٹیشن ہیں آرام سے بیٹھے گئے تھے ان کے اوپر کس نے حملہ کیا تو میں یہی کہوں گا کہ میاں حمدہ سعباز کو کہ اپنی منجی تھلے ڈانگ پھیرو میاں صاحب اے توڑے کرو باردات ہوئی توڑا اپنا الیکشن جڑے کانٹروبرشل بنایا ہے توڑے اپنے کردیاں ہیں کیونکہ اگر واقعی آپ کو کیا ڈیسپریشن تھی مجھے بتائیں اگر میرے پاس اتنی مجھے یقین ہو کہ میرے پاس اتنی تعداد موجود ہے تو مجھے اس قسم اس طرح سے گنڈا گھتی بدماشی سے تو الیکشن کرانی کی ضرورت نہیں لہٰذا جو سیکرٹری سیملی نے جو مجھے ریپورٹ بھیجی ہے جو شواید میرے سامنے آئے اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے جو ہے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب اور سپیکر پنجاب اسیملی کو وہ لکھا ہے اور اس حواید بھی بھیجوں جو مجھے ریپورٹ آئی ہے سیکرٹری اسیملی سے کیونکہ وہاں سے یہ جو ان کی رائے پانگی گئی ہے کیونکہ میں کسی طور کے اوپر بھی کونسٹوشنل آفیس میں بیٹھے ہوئے میں کسی گئے آئینی داب کو میں آئینی جو ہے انڈورشمنٹ نہیں دے سکتا سو مجھے کوئی بھی قدم اس میں آگے کال اپون کرنے کے لیے حلف کرنے کے لیے اگر کوئی اس کو بلانا ہے آرٹیکل ہے ایک سو تیس سب سیکشن فائیو کیتا ہے تو میں اسی وقت یہ پروسیڈنگ سٹارٹ